ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف ایم کیو ایم پاکستان ایک بہران سے گزر رہی ہے اور میری اور میرے ساتھیوں کی یہ کوشش ہے کہ ہر حال میں تنظیم کو تخصیم ہونے سے روکا جائے کسی حال میں چالیس سالوں کی محنت کو تباہ اور برباد نہ ہونے دیا جائے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس عذیت سے ایم کیو ایم پاکستان کے ووٹرز گزر رہے ہیں آج شہیدوں اسیروں لا پتہ ساتھیوں کی فیملیز ان کے اہل خانہ کس کرب میں ہے مجھے مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یقین مانیے میری طرف سے اور میرے ساتھیوں سے یہ مسئلہ زد اور انا کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہماری زد یا انا کا مسئلہ نہیں ہے اور جہاں تک کامران ٹیسوری بھائی کے اوپر سارا ملوہ ڈال دیا جاتا ہے تو جب کنوینئر ڈپٹی کنوینئر کی میٹنگ میں چھے ناموں میں سے میں نے ان کا نام پروپوس کیا تھا تو اس میٹنگ سے نکلنے کے بعد انہوں نے کہا کہ فارو بھائی آپ نے تو میرا نام دیا ہے لیکن میری طرف سے یہ بلینگ چیک میں آپ کو دیتا ہوں آپ جب چاہے میرے نام کو ویڈرو کر لیجے گا تو میں یہ اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ کامران ٹسوری بھائی کا نہیں ہے مسئلہ کچھ اور ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ بہدرباد میں میرے رابطہ کمیٹی کے ساتھی اور بھائی وہ بھی جب مجھے سربرا مانتے ہیں میری ڈانٹ ڈپٹ کھاتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ وہ دل سے میری عزت اور احترام کرتے ہیں اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس مرتبہ پتہ نہیں یہ ہم میں سے کس نے غلطی کی کیسے غلطی ہو گئی کہ یہ معاملہ پبلک میں آ گیا گھر کا مسئلہ گھر کے باہر آ گیا میں تو انگلی بھی نہیں اٹھا رہا کہ کس کی غلطی ہے کھلے دل سے کہتا ہوں کہ غلطی سے نہ چاہتے ہوئے یہ مسئلہ یہ معاملہ پبلک میں آ گیا میڈیا میں آ گیا جبکہ ایم کیو ایم پاکستان کا پہلا اصول اور پہلا ضابطہ ہی یہی ہے کہ گھر کے اندر جتنی سر پھٹول کر لو مطلب سمجھ میں آتا ہے سر پھٹول کا ہے سر پھٹول سر پھٹول اچھا میرے مجھے بھی جتنی بھی سر پھٹول 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 کر لو قرنگی والوں کو تو اس کا مطلب آتا ہوگا لیاقت آباد والوں کو بھی آتا ہوگا چلیں یہ ہمارا پہلا اصول ہے ایم کیو ایم پاکستان کا اور بائیس اگس سے پہلے اگر یہ اصول چل رہا تھا کہ اندر کی لڑائی یا جھگڑا باہار نہیں آتا تھا تو پھر ہمارے مخالفین مخالفین کہتے ہیں کہ وہ تو ڈنڈے کی وجہ سے تھا ہے یا نہیں درست یا غلط ہے تو ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ بھائی بغیر ڈنڈے کے بھی پارٹی میں جمہوریت ہے ہونی چاہیے سلا مشورے کا عمل ہے ہونا چاہیے اختلاف رائے ہے ہونی چاہیے لیکن خوبصورتی یہی ہے کہ اس اختلاف رائے کے باوجود بھی ہمیں مل جل کر ڈنڈے کا سہارا لیے بغیر کیسے کام کرنا ہے سلمان سلمان اگر سلمان مجاہد کو آگے لے لیں اگر سلمان بھائی ہیں تر ٹاک شو میں چلیں چلیں میرا یہ کہنا ہے میری بات کا معافی الزمیر اس کا مقصد آپ سمجھ رہے ہیں میری اپنے بہدر آباد سے آنے والے بھائیوں سے بھی یہی بات ہوتی ہے کہ ہم ایک ہی خاندان کے افراد ہیں ہم الگ الگ نہیں اس لیے ہمارے یہاں ایک میکانیزم ہونا چاہیے اگر اس مرتبہ یہ غلطی ہو گئی پبلک میں اور میڈیا میں یہ معاملہ چلا گیا بہت سارے ہمدرد ہیں رو رہے ہیں دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ تعالی پاکستان بنانے والوں ان کی اولادوں اور مظلوم قومیتوں کو یہ توفیق دے بیگر قومیتوں کے بھائی بہنیں سب یہ دعا کر رہی ہے کہ ایک مثالی جماعت ہے ایک مثالی تنظیم ہے نظم زبط ہے ایک دوسرے کی عزت اور ہترام ہے یہ ہے بنیادی اصول جب بات ہوتی اصول کی میرٹ کی بات ہو رہی ہے نا آج کل تو یہ بھی اصول ہے کہ عزت اور ہترام ایک نظم و زبط دو گھر کی بات گھر کی لڑائی گھر میں تین اس لڑائی کا حل نکال گھر میں چار یہ بھی بنیادی اصول ہے ہے یا نہیں ہے چلیں وہ میں بار بار کہوں گا تو لگے گا میں اپنی بات کر رہا ہوں تو اس لیے آپ کی بات اپنی جگہ اس کی بھی ایک اہمیت ہے تو اب یہ ساری باتیں لے کر پھر بعد میں ہم اپنی اپنی پوزیشن یں لے لیں اور جب پوزیشن یں لے لیں تو مخالفین ہے وہ ہسیں وہ جشن منائیں خوشی منائیں اور رات کو جلدی گھر جائیں سو جائیں اور یہ خواب دیکھیں کہ ایم کیو ایم ختم ہو گئی ایم کیو ایم تباہ ہو گئی تو میں ان خواب دیکھنے والوں کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں ہم انہیں بھی یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان کل بھی سندھ کے شہری عوام کے دلوں کی دھڑکن تھی آج بھی ہے اور کل بھی ہوگی درست میرے ساتھیوں نے ایک دوسرے کے لیے بڑے اشار لکھے ایک شیر بستی میں بونوں کے حوالے سے بھی آیا میں احترام کرتا ہوں اپنے اس بھائی کا بھی لیکن میں لائٹر سائٹ پہ بات کرتا ہوں کہ یہ جو امتحان اور آزمائش ہے ایم کیو ایم ایک انسٹیٹیوشن ہے ایک تنظیم ہے انسٹیٹیوشن اور تنظیم قائم رہتی ہے افراد آتے ہیں اور افراد چلے جاتے ہیں درست آج 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 ہم ہیں کل کوئی اور ہوگا لیکن ہمیں اس خوبصورت پھولوں کے گلدستے اور گلشن کے تحفظ کو ہر حال میں قائم رکھنا ہے چاہے 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 مجھے اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا پڑے چاہے بہادر آباد کے میرے ساتھیوں کو اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنا پڑے بات سمجھ رہے میری آپ آپ نے تعلیہ نہیں ہو جائے اس کا مطلب اس کا مطلب سارے راج پود بیٹھے ہوئے ہیں اور سب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی پوزیشن سے پیچھے کیسے ہٹھتے ہیں ہے نا ایسا لگ رہا ہے تو اس بات پہ تعلی نہیں بھجی ہم بھل بھل ہم تمہارے ساتھ بھل 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 سنسا کل بھل چڑھ شہد ہم کل بھل بنے آمو سڑھ کل لکھ دی تو میں بھی اس بہران کو یہ سمجھ کر فیس کر رہا ہوں کہ اگر 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 اس کو حل کرنے کی نیت ہے ارادہ ہے تو اس کا حل انشاءاللہ تعالیٰ نکلے گا انشاءاللہ اور زد اور انہ کا کوئی مسئلہ نہیں کامران تجوری کا کوئی مسئلہ نہیں بار بار میں کہہ رہا ہوں کامران بھائی کا کوئی مسئلہ نہیں یہ اور بات ہے کہ پہلے یہ ڈائیلوگ چلتا تھا کہ منی بدنام ہو گئی اب یہ چل رہا ہے کہ منہ بدنام ہو گیا ہے یا نہیں ہے ہے درست یا غلط تو دیکھیں دل میرا بھی رو رہا ہے اگر عامر خان بھائی رو رہے ہیں تو میں یہاں ہنس نہیں رہا میرا بھی دل رو رہا ہے فیصل بھائی کو روتے ہوئے دیکھ کر میرا بھی دل رویا پسید یا میری آنکھوں سے بھی آنسو نکلے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پھر ہمیں ہمارے عشقوں کی لاج بھی رکھنی ہے ہمیں اپنے عشقوں کی لاج بھی رکھنی ہے اور جب ہم دوبارہ باہم شیر و شکر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھیں میری بات تو پھر جب ہم ہاتھ ملائے تو دل سے ملائے گلے ملے تو دل سے ملے مبادہ کسی کو دیکھ کر یہ شک نہ ہو کہ ہمارے دل میں کوئی قدورت ہے ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی دوری ہے دوری اور قدورت نہیں رہنی چاہیے انشاءاللہ اب کرے گا رہنمائی بھارو 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 یہ بھائی یہ والا شیر تو جلتی پر تیر ڈالنے والا ہے یہ والا شیر میں نہیں بڑھو گا یہ والا شیر نہیں بڑھو گا میں دوسرا بڑھوں گا اس آزمائش کو ہم نے کس طرح لیا ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا سمجھ لائے اگر اخلاق سونی بھائی کے سمجھ میں آگیا ہے یہ شیر تو سمجھ لیں کہ پورے پاکستان کے سمجھ میں آگے ہیں صحیح ہے چلیں یہ محبتیں ہمارے آپس کی اسی محبتوں کو ہمیں قائم رکھنا ہے یہی محبت یہی ید جیتی یہی اتحاد ہماری بقا اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کی زمانت ہے خ长 ح السلام تینچن دے 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 نے گا نہیں ہے سکا اب کا ہی رکے گی موٹے دا اب کیں رکے گی اب کیں رکے گی موٹے دا اب کیں رکے گی موٹے دا اچھا جی اب کراچی میں جو ہمارے محلوں میں پختون بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نعرہ مہاجر اس لیے کہ یہ لفظ مہاجر اب صرف مہاجروں کے لیے مہاجر نہیں ہے مظلوم سندھی ہو مظلوم پنجابی ہو مظلوم بلوچ ہو مظلوم سرائی کی ہو مظلوم ہزارہ وال ہو کشمیری ہو گلگٹی ہو بلدی ہو یہ اس خطے میں بسنے والے ہر مظلوم کی شناخت ہے یہ لفظ مہاجر نعرہ مہاجر نعرہ متحدہ اب ہم آتے ہیں کہ پانچ راتوں سے آپ لوگ بھی شاید یہاں پر ہیں میڈیا کے دوست میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں گو کہ بن بلائے آئے ہیں مستخل موجود ہیں لیکن بہرحال موجود ہیں آئے ہیں اور ہماری طرف سے ان کی خاطر میں بہت ساری کمی رہ گئی ہے اس کے لئے میں ان سے معذرت خواہ بھی ہوں لیکن آپ سے میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اب آخری بات کہ دو مرتبہ رابطہ کمیٹی آئی آج تیسری مرتبہ بیچ میں سالسی کمیٹی آئی تیسری مرتبہ میرے بھائی میرے ساتھی میرے ڈپٹی کنوینئرز آمیر خان بھائی خالد مقبول بھائی وسیم اختر بھائی اور کور نوید بھائی آئے تی ابھی اور ان کی خواہش اپنی جگہ ہے ان کی خواہش بجا کہ رابطہ کمیٹی کا اب ایسا اجلاس ہونا چاہیے جس کی سربراہی رابطہ کمیٹی کے سربراہ کو کرنا چاہیے تو میرے خال میں یہ یہ جائز خواہش ہے اور اس مسئلے کے حل کے لیے پانچ فروری کو یہ مسئلہ اٹھا پانچ فروری سے جب کنوینئرز پیپ کنوینئرز کی میٹنگ ہوئی اور اس میں اختلاف ہو گیا اور پھر رات کو باہر آ گیا وہ باہر نہیں آنا چاہیے تا بس لیکن بہرحال اب ہمیں ہی منیج کرنا ہے انہوں نے مجھے پانچ فروری کو کہہ دیا تھا یہ بلینڈ چیک رکھ لیں اس میں جو بھی فیصلہ کرنا ہو مجھے سینٹ کا الیکشن لڑانا ہے تو میں نے آپ کو اختیار دیا اگر الیکشن نہیں لڑانا ہے ویڈراؤ کرنا ہے تو بھی یہ پیپر آپ لے لیں اور نومینیشن فارم جمع ہو جائے تب بھی اگر ویڈراؤ کرانا ہے تو کامران بھائی نے مجھے بلینڈ چیک دیا ہوا ہے فیصلہ مجھے چیک ماں او چیک اب مجھے تو لگتا ہے کہ سارا میڈیا اگلے چوبیس گھنٹے اسی بات پہ چلے گا ہے نا میں کیا کروں بلینڈ پیپر لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ویڈراؤ کرنا ہے مجھے الیکشن نہیں لڑانا تب بھی بلینڈ پیپر دیا ہوا ہے تو چیک ویڈراؤ کرنے کی صورت میں نہیں کیا جا رہا فوراں واپس آیا ہے فوراں واپس آیا ان کی جانب سے بلینڈ پیپر پانچ فروری کو مجھے دیا گیا تھا کہ آپ کی مرضی ہے الیکشن لڑنا ہے تو آپ کی مرضی الیکشن نہیں لڑنا تو آپ کی مرضی درست دل سے سربرا مانا اور ساتھ فروری کو سالسی کمیٹی نے ایک تجویز پروپوس کی کہ سارے جو موجودہ امیدوار ہیں ان کو واپس لے لیں ساتھ تاریخ کی رات کو جس میں سینیٹر بیریسٹر فروغ نسیم بھائی سینیٹر محترمہ نصرین جلیل باجی سینیٹر امین الحق بھائی سینیٹر نہیں رابطہ کمیٹی کے رکن امین الحق بھائی اور آمیر چشتی بھائی ساری شبیر قائم خانی بھائی اور کامران پانچ اور آمیر خان بھائی یہ چھے کا پینل تھا انہوں نے تجویز دی کہ یہ چھے کے چھے کے پینل کو ایک طرف رکھ دیں جعوید حنیب بھائی نے خواجہ ازارالحسن بھائی نے رعوب صدیقی بھائی نے یہ آفر کی اور یہ آفر کر کے میں نے ایک لمح سوچے بغیر کسی سے مشورہ نہیں کہ میں نے کہا مجھے یہ پیش کش منظور ہے تو بھائی کامران ٹیسوری بھائی کا نام کامران ٹیسوری بھائی کا نام تو پانچ فروری کو بھی میرے آت میں تھا سات فروری کی رات کو میں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے یہ فارمولا منظور ہے تو کامران بھائی کا نام تو اسی وقت وڈروہ ہو گیا تھا سات فروری کی رات کو اب اس کے باوجود بعد میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا جو سات فروری کی رات کو مجھے سالیسی کمیٹی نے کہا کہ وہاں کے ساتھی بھی بہدر آباد کے ساتھی بھی سالیسی کمیٹی کی اس تجویز سے تفاق کرتے ہیں اب آپ آئیے اور آنے کا وقت بتائیں پھر آپ کو پتا ہے کہ سات اور آٹھ فروری کی رات کے بیچ کیا ہوا میں اس کو دوہرانہ نہیں چاہتا میں کسی وجہ سے نہیں جا سکا آٹھ فروری کو جانا چاہتا تھا نومینیشن کے بعد پھر نہیں جا سکا وہ لیٹر کی بات آئی مجھے رابطہ کمیٹی کے ڈپٹی کنمینئرز نے یہ خبر دی کہ ہم نے وہ لیٹر ویڈراؤ کر لیا ہے اور آپ کی عملداری اپنی جگہ ہے آپ کی سربراہی میں ہی سینٹ کے امید باروں کے ٹکٹ کا فیصلہ ہوگا تو جب انہوں نے مجھے یہ کہا مجھے خوشی ہوئی کہ انہوں نے ویڈراؤ کیا میں نے خیر مقدم کیا اب کریں گے رہنمائی باروں بھائی اب کریں گے رہنمائی باروں بھائی باروں بھائی میں نے ان کا خیر مقدم کیا اور میں نے کہا کہ اب چلے ہم آگے بڑھیں تو وہ جو سالسی کمیٹی نیوٹرل کمیٹی غیر جانبدار کمیٹی جس نے یہ کہا یہ چار یا چھے نام پینل کے ان کو ایک طرف رکھ دیں نئے ناموں پر غور کریں اور ان میں سے کوئی چار نام فائنل کر لیں تو میں نے کہا کہ میں دوبارہ اسی بات پر قائم ہوں اسی بات پر قائم ہوں جو سات فروری کی رات کو ہم نے تقریباً تیہ کر لی دی رابطا کمیٹی کے ساتھی ہونے بھی اور یہاں کی رابطہ کمیٹی کے ساتھی ہونے بھی ایسا محسوس ہوتا ہے جب میں کہتا ہوں کہ وہاں رابطہ کمیٹی کے ساتھی ہیں تو یہاں گویا کہ میں بلکل اکیلہ ہوں تو ایسا نہیں ایمین ایز ہیں ایم پی ایز ہیں رابطہ کمیٹی کے کئی ساتھی یہاں پر بھی ہیں اور اور کارکنان بھی ہیں کارکنان بھی ہیں یوسی چیئرمن بھی ہیں کانسلرز بھی ہیں ایم ایز ہیں باجیاں ہیں سینیٹرز بھی ہیں ماشاءاللہ اچھا اب مجھے یہ کہنا ہے کہ آج جب میرے ساتھی آئے تو ہم نے ان کے سامنے یہی کہا کہ دیکھیں زد نہیں ہے جو فارمولا ہم نے ساتھ فروری کی رات کو تیہ کر لیا تھا اور آٹھ کو ہم نے نومینیشن دے دیئے تو وہ فارمولا پین جگہ قائم رہے کہ چار نئے نام ہم مل کر نکال لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان کوئی مسئلہ نہیں چار نئے نام نکال لیں اور عوام کو یہ تاثر جا رہا ہے کارکنوں کو یہ تاثر جا رہا ہے کہ یہ ابھی تو پہلا موقع آیا ہے اور یہ چار سیٹوں کے لیے انہوں نے چھے پانچ راتے چھے دن گزار دیئے جب قومی اور صوبائی کا الیکشن آئے گا تو یہ لوگ کیا کریں گے ہمارا امپریشن عوام پر اچھا نہیں جا رہا ہے یا نہیں تو میں نے رابطہ کمیٹی کے چار ڈپٹی کنوینئر جو ہیں یہاں آئے تھے میں نے ان کو یہ بھی کہا آئیے اگر ابھی بھی جھگا ہے سیٹو پر اور نئے نام میں سے بھی ہم نہیں نکال سکتے ہیں تو چلے یہ فیصلہ کرتے ہیں سینٹ کی چار سیٹوں پر لا ت مارتے ہیں لات مارتے ہیں اگر ہم کسی فیصلے پر نہیں پہنچ بارے تنظیم کو بچاتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان کو بچاتے ہیں اپنی عزت اور اپنے احترام کو بچاتے ہیں جس الیکشن کی وجہ سے اگر لوگوں کو یہ تاثر جائے میں نے یہ کہا کہ یہ الیکشن نہیں باتیں اور بھی ہیں لیکن چونکہ وہ ہم حل کر لیتے ہیں تو آئندہ ہم ایسے مسئلے حل کریں حل کریں اور ہر حالت میں حل کریں ہم لوگوں کے سامنے اپنے اختلاف کو اپنی لڑائی کو اختلاف کا اظہار ضرور کریں لیکن کہیں کہ اس کا حل بھی ہم ہی نکالیں گے میں سمجھتا ہوں کہ تو ہم اس فارمولے پر ہیں کہ چار نئے امیدوار نکال لیں جو سترہ فارم اور پندرہ امیدوار ہیں ان میں سے ان لوگوں کے نام نکال لیں کہ جو کسی نہ کسی وجہ سے متنازع بن گئے کسی نہ کسی وجہ سے یا پہلے پروپوز ہوئے یا اس کی وجہ سے کوئی ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا تاکہ یہ سب کے لیے اچھا ہے کیونکہ نمائندے وہ چار ہوں یا کوئی نئے چار ہوں ہیں سندھ کے شہری علاقوں کے یہیں سے تعلق رکھنے والے سندھ کے اور ان میں اردو بولنے والے بھی ہیں بیگر زبان بولنے والے بھی ہیں ان میں مسلمان امیدوار بھی ہیں غیر مسلم امیدوار بھی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایک پاکستانی بن کر سوچ کر ہمیں کوئی حل نکالنا ہے تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ہم یہ حل نکال لیں گے تو اب دیکھیں ہم نے کہا ہے کہ یہ چار نئے امیدواروں پر ہم اتفاق کر لیں اور میرے رابطہ کمیٹی کے بھائی اس بات سے اتفاق کر لیں تو پھر میں پہلی فلائٹ پکڑوں گا اور پی آئی بی سے بہادر آباد چلا جاؤں گا کل جنرل اسیملی ہے ورکر سے جلاس ہے تین بجے کا ٹائم ہے اتوار کا دن ہے اور پورے سندھ سے اور شاید پورے پاکستان سے کارکنان آ رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ کل سکروٹینی کا بھی آغاز ہے اور کل ٹکٹ بھی دیے جائیں گے پارٹی کی طرف سے سکروٹینی میں تو ہمیں لیٹر بھی تیار کرنے ہیں جو نئے امیدوار ہیں میں اپنے الیکشن سیل کو کہتا ہوں ان سب کو چاہے وہ بہادر آباد سے انہیں نامزت کیا گیا ہو چاہے انہیں یہاں سے نامزت کیا گیا ہو ان سب کے لیے سربراہ کی طرف سے ٹکٹ دینے کے لیٹر بنا لیے جائیں تاکہ کل ہماری تیاری پوری ہو جلسے کی تیاری بھی پوری ہو اور ٹکٹ دینے کا جب وقت آئے تو ٹکٹ دینے کی تیاری بھی پوری ہو جلسے کا مقام کی ایم سی اسٹیڈیم پی آئی بی جہاں ہم یہاں پر ہیں اسی محلے میں تھوڑا آگے جا کر کی ایم سی اسٹیڈیم ہے وہاں ہم نے پہلے بھی اجلاس بلایا تھا لیکن ہمارے ساتھی آگئے ہم نے ملتوی کر دیا کل اجلاس تین بجے کا ٹائم میں میں نے دیا تین بجے کا وقت کی ایم سی اسٹیڈیم پی آئی بی کالنی باقی ہم دیکھیں ہم ہمارے آپس میں رابطے ہیں آپ سب دعا کیجئے کہ اجتماعی بہتری کے لیے ہم اچھا حل نکالیں اور یہ گندے بچوں کی طرح لڑنے کی بجائے جو ہے وہ اچھے بچے بن کے ہم رہیں بہت بہت شکریہ چلیں چلیں چھے دنوں کے دوران آپ کے سینئر پرین لوگ جس میں شہار احمد صاحب ہیں بسنگری باجیدیو سب دھروں کو بیٹھ سپنی جا کے کل کے جو آپ کا جناب اداسات میں وہ لوگ آئیں گے اور جو موجودہ آپ کے لیے موسیق Digital موسیقی شکریہ موسیقی موسیقی